اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلیم و فارک و سلیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدتنا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین والسلام و سیدنبیاء من مرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحابہی مبارک و سلیم و صل على دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنو اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکتلی علی رحمہ کی تعلیف اسماء نویل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الشفیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت ہے کہ حضور نبی کریم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا آتا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی ہے میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو ناظرین کرام آج بہت عظیم ترین بارگاہ میں انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے کیونکہ آج کی جو شخصیت ہیں وہ ایکچولی سمجھ لیجئے کہ آج کے معاشرے کا آئینہ بھی ہیں کہ ہم اپنا چہرہ بنیادی طور پر اس شخصیت کے آئینے میں دیکھ لیں غازی علم دین سرکار رحمت اللہ علیہ شہید سرکار رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں انشاءاللہ چلتے ہیں باتی ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال بنو نجار کی بچیوں کا اپنے آقا علیہ السلام کے مدینہ پاک میں استقبال سے لے کر نجار کے بیٹے غازی علم دین رحمت اللہ علیہ کی اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس کی محافظت تک اور غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ سے لے کر اب تک نامو سے رسالت کی محافظت میں بہنے والے آخری عاشق رسول کے خون کے آخری کترے تک تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی بھی گستاخ نے نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھائی تو شاہ خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے نامو سے رسالت کی محافظت کی ہے کیونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا خزانہ ہے اور نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ وہ مقدس فریضہ ہے جو مقدر سے مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے ناجین کرام یہ تیہ ہے کہ تبلیغ اسلام و اشاعت دین کے لیے شبانہ روز کام کرنے والی ہستیوں کے نام ہمیشہ بہت عزت و تکریم سے لیے جائیں گے خلق خدا کی فلاو بہبود اور ملک و ملت کی ترقی کے لیے کوشان شخصیات لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی مگر عزمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی ختم نبوت و نامو سے رسالت کی محافظت اور دین کی سرفرازی کے لیے جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے شم رسالت کے پروانے ہمیشہ کے لیے عمر بھی رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے مقبول بارگاہ بھی رہیں گے ناجین کرام کسے خبر تھی کہ تین دسمبر انیس سو آٹھ کو داتا کے نگر لاہور میں ایک ہنرمند محنت کش نجار تالے مند کے ہاں پیدا ہونے والا بیٹا علم الدین بیق وقت غازی کا لقب اور شہادت کے عظیم مرتبہ حاصل کر کے شم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خربان ہو کر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت رکھنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسی راہ متعین کر جائیں گے جسے تاریخ اسلامی میں سنیری حروف سے لکھا جائے گا غازی علم دین سرکار شہید ناظرین آپ جانتے ہیں نہ عالم دین تھے نہ کوئی صوفی تھے نہ کسی مسجد کے امام تھے نہ کسی گروہ یا جماعت کے قائد تھے نہ کوئی بہت پڑے لکھے دانشور تھے نہ بظاہر متقیوں پر ایزگار تھے مگر ان کی شہادت نے اور خرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی قربانی نے انہیں وہ بلند مقام عطا کر دیا جو ہزاروں سلاتین اور ہزاروں علماء کو بھی نصیب نہیں ہوا جن کی آواز شہرت میں ایک دنیا بہا کرتی تھی غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نہائیت شریف النفس تھے بڑائی کی اولاد تھے اور خود بھی بڑائی تھے اپنے حال ہی میں مست رہتے تھے انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے سیاست کیا ہو رہی ہے مگر جب ان کی سماتوں میں یہ درد بھری آواز آئی کہ راج پال واجب القتل ہے مسلمانوں اٹھو مسلمانوں اٹھو اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بدبخت کو جہنم واصل کر دو کہ شیطان صفت راج پال نامی بدبخت نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک دل آزار گستہ خانہ کتاب شائع کی ہے جلد سے جلوس اور احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں قرارداد پاس ہو رہی ہیں اغبارات اور اداریے لکھے جا رہے ہیں کروڑا مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں پورا عالم اسلام مسترب ہو چکا ہے ملعون راج پال کے خلاف مقدمہ ہوا مگر بے سود آپ جانتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں کا ہندووں کا ایک نیکسس تھا ایشے میں اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی محافظت اور راج پال کو واصل جہنم کرنے کا کام ترکان کے بیٹے سے لیتا ہے ناظرین جن کے لئے اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ پھر وہ تاریخی جملہ فرماتے ہیں جو آج بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں گنجتا نظر آتا ہے کہ اسی گلہ ہی کر دے رہ گئے تب بازی درکانردہ پتر لے گیا ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے بازی تو وہ بڑھائی کا جو بیٹا ہے وہ لے کے چلا گیا اور آج بھی ہم باتیں ہی کر رہے ہیں اللہ کرے کہ کوئی بازی لے جائے اپنے آقا کی ناموس کی محافظت کرنے والے اور ملعون راج پال کو واصل جہنم کرنے والے غازی علم دین رحمت اللہ علیہ وہ استین آزین جن کا مقدمہ بانی پاکستان یہ ریکارڈ پر آنی چاہیے بات اور نوجوانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے لڑا مگر چونکہ فیصلہ آقا کی بارگاہ میں حاضری کا ہو چکا تھا لہٰذا یہاں عشق کی وہ منزل آ گئی جہاں ایک غلام دو رکعت نماز حضر شکرانہ ادا کرنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تختہ دار کی جانب بڑا ہے قیدیوں کی بے رکوں کے یعنی سامنے سے جب وہ گزر رہے ہیں تو جیل کا سارا آہتہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے فلق بہت سناروں سے گنج رہا ہے تختہ دار پر آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پاؤں بان دیے جاتے ہیں آنکھوں پر سیاہ پٹی اور سر پر سیاہ ٹوپ چڑا دیا جاتا ہے اس دوران آخری جملے ادا ہوتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے بدبخت راج پال کو قتل کر دیا ہے تم گواہ رہنا کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ شہدت پڑھتے ہوئے جان دے رہا ہوں یعنی سچے عاشق رسول غازی علم دین سرکار رحمت اللہ علیہ نے کلمہ شہدت بلند آواز میں پڑھا اور پھانسی کے پھندے کو بوسا دیا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے انیس سو انتیس کو لاہور میں چھے لاکھ نفوس پر مشتمل ساڑھے پانچ میل تک پھیلا ہوا یہ جنازہ بتا رہا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تین شخصی حضود ہیں تو یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت منتاز ظالم دین میرے دل کے بہت قریب محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب دوسری شخصیت منتاز دانشور جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب اور تیسری شخصیت منتاز دانشور جناب محمد مطین خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں کو خوش آمدے اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے جو بنیادی طور پر غازی علم دین رحمت اللہ علیہ کا جو تعرف ہے یہاں سے آغاز کیجئے تاکہ خاص طور پر ینگ جنریشن کو پتہ چلے کہ صاحب غازی صاحب شخصیت کیا دوسرا یہ کہ تعفض ناموس رسالت یہ ایک سلوگن ہے ایک نعرہ ہے اور ہماری ایمان کا حصہ یہ ہے کیا یہ بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے امت مسلمہ نے ناموس رسالت سے متعلق کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا دور صحابہ بلکہ اہد رسالت سے لے کر آج تک ہر دور میں جب کبھی ناموس رسالت پر کوئی آنچ لانے کی کوشش کی گئی اس امت میں ہر سطح پر قربانی دی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ پورا نظام اسلام ناموس رسالت میں مزمر ہے ایون کے قیام پاکستان اور پاکستان کا سارا نسام یہ ریاست یہ ناموس رسالت کے تصدق سے ہی قائم ہے اور اس کا قیام اگر دائمی طور پر رہ سکتا ہے تو وہ ناموس رسالت کی محافظت سے ہی رہ سکتا ہے دیکھیں اے میں ایک سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں ریاست چلتی ہے نظام پر اور وہ نظام متعین کرتا ہے آئین اور قانون ہمارا اسلامی سوسائٹی کا جو آئین اور قانون ہے یعنی انسانوں کے اور رہنے والوں کے رعایہ کے جتنے حقوق ہیں یہ متعین کیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاست پاکستان ایک مسلم سوسائٹی میں رہنے والوں کے وہ حقوق جو رسول اللہ نے متعین کیے گئے وہ تو دیے جائیں لیکن جس نے حقوق دیئے ہیں اس کا حق نہ قائم رہے اس لیے اگر رسول اللہ کا حق قائم نہیں رہتا آپ کی عزت کا آپ روح کا آپ کی نسبت کا آپ کی عزمت و شان کا تو پھر ریاستیں بھی قائم نہیں رہ سکتے جتنے دنیا میں جتنے حقوق ہیں انہی کی وجہ سے تو ہیں اور دوسری بات میں غازی صاحب کا تعرف کرانے سے پہلے یہ عرض کر دوں ریاست پاکستان یہ دراصل وجود میں آئی ہی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی سے ہے سبحان اللہ کیونکہ آپ کی آپ کے اس بڑے اقدام اور آپ کی قربانی سے جو اس وقت کے حالات تھے گراؤنڈ میں وہ حالات اور اس کے مدو جذر کو دیکھ کر ہی علامہ اقبال نے انیس سو انتیس میں غازی صاحب کی شہادت ہوتی ہے تو انیس سو تیس میں خطبہ علاباد میں تصور پاکستان وہ جو حالات کا اتار چڑھا ہو اور ہندووں کا تعصب اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے برے صغیر کی حالت تو لازم ہو چکا تھا کہ ہمیں پاکستان ہو دراصل اس میں مسلمان ایک علاہ دا دینی تشخص کے ساتھ دینی اقدار اور روایات کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں غازی صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کے علاقے سے تعلق تھا کوچہ چابک سوارہ جس کا موجودہ نام محلہ سرف روشان ہے تین دسمبر انیس سو آٹھ کو آپ کی ولادت ہوتی ہے انیس سو انتیس کی شہادت ہے اکیس سال عمرتی سادہ سے نوجوان تھے اللہ اللہ لیکن عشق رسول کی دولت سے مالہ مال تھے کیسے مالہ مال تھے آپ کے والدے گرامی مرتبت فرنیچر ساز تھے آپ نے بھی ابتدائی تعلیم مسجد اور مدرسہ میں حاصل کر کے اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی بڑھا ہی بن گئے آپ بھی بڑھا ہی بن گئے اور لکڑی کا کام ہی کرتے ہیں جب یہ دور گزرتا گیا آپ سادہ زندگی ایک عام مسلمان کی طرح گزارتے رہے لیکن آپ کا سب سے بڑا تعرف آپ کی وہ قربانی ہے آپ کا وہ ولولہ اور جذبہ ہے جو آپ نے راج پال کو قتل کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا اور اس جذبے کو امت مسلمہ کے خون میں انڈھیل دیا اچھا ایک بات جارا ملتا سب بتائیے بات چونکہ چلی ہے تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ کا کومنٹ اس پہ آجائے مطلب وہاں جید علماء کرام موجود ہے جید علماء کرام جو تحریک پاکستان میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں مطلب آپ دیکھیں نا اگر میں غلط نہیں تو پیر جماعت علی شاہ علی رحمہ جو ہیں ان جیسی شخصیات بھی موجود ہیں دیگر بڑی بڑی قداور شخصیات موجود ہیں لیکن کام اللہ نے کس سے لیا اللہ جس سے چاہتا ہے یہ دیکھیں نا موسیٰ رسالت کی معاملہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے ملنے جیل میں گئے میاں والی میں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دل میں میرے بھی تھا کہ مجھے موقع میسر آئے تو میں یہ کر دوں لیکن اللہ نے کام آپ سے لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سعادت آپ کے حصے میں اللہ جس سے چاہے کام لے لے وہ جو علامہ اقبال کا قول آپ نے سنایا کہ ہم باتیں کرتے رہے گئے ترخانہ تھا منڈہ بازی لے گیا بالکل تو وہ ترخانوں کے منڈے سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا ہے وہ امت مسلمہ کے تمام مسلحت پسندوں کے لیے خصوصی طور پر ایک تنبیہ تھی کہ مسلحت پسندی سے نکلو یہ رزاق اللہ ہے تمہاری عزتیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں تمہارا قیام اور تمہاری ترقی بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں تو مسلحت پسندی سے نکل کر غیرت ایمانی کے ساتھ فیصلے کرنا سیکھو تم تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے جیسے غازی صاحب ہو گئے یعنی غازی صاحب بنیادی طور پر ایک ایسا موجودہ حکمرانوں کے لیے آئینہ ہیں اگر اپنی شکلیں اس پر دیکھ لیں پتہ چل جائے کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں پر کھڑے ہیں ایسا ہی ہے نا یوسف صاحب اس وقت جو برے صغیر کے حالات میں ظاہر ہے ایک نیکسس تھا ہندوں کا ایک نیکسس تھا انگریزوں کے ساتھ اور انگریز اور ہندوں کا جو گڑ جوڑ تھا اس میں مسلمانوں کی جو حالت اظہار ہے وہ بھی سامنے تھی ہمارے اچھا جو منعون راجپال تھا ذرا لوگوں کو بتائیے وہ کون تھا ایکچولی تاکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوگوں کو کلیر ہونا چاہیے اور کس ایجنڈیے کے تحت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے گستاخیاں کی اور جو مسلمانوں کو جو جذبات کو جو اس نے مجروع کیا اس کے پیشے اس کی کیا مطلب سوچتی ذرا بتائیے بہت بہت شکریہ ناموس رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے یہ تاریخ اسلام کا بنیادی حصہ ہے بلکہ ٹھیک اور غیر مسلموں کی تاریخ کا بھی بنیادی حصہ ہے کہ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے رہے ہیں درست اندلس کا زوال جو ہے اس میں بھی اسی قسم کے کافروں نے ہتکنڈے استعمال کیے اور وہ ریاست برباد ہوئی ٹھیک کیونکہ ریاست کے محافظ کمزور ہیں تو یہ تحفظ نہیں کر پاتے اور تحفظ کی ذمہ داری اور یہ اتنا حساس جیسے کہ عفتی صاحب نے کہا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتاب قرآن کی حفاظت اور ناموس رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اگر امت کے افراد نہیں کریں گے تو میں خود کروں گا آپ نے چونکہ حوالہ دیا اس وقت کے غیور وہ جو عبد الحمید جیسے سلطان تھے انہوں نے شٹ اپ کال بلا کے دی تھی کہ یہاں کھڑے ہو دفع ہو جاؤ امت مسلمہ جو ہے تمہیں برداشت نہیں کر سکتی دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے یہ یہاں پر یہ معاملہ جو ہے انیسی صدی اور پچھلی کھارمی صدی کے اینڈ پر شروع ہوا مگر یہ انگریزوں کی صلیبی روح آنے کے بعد ہوا اس سے پہلے آپ دیکھئے سیدہ امت خان نے دیا اس کے بعد بھی یہ سلسلے چلتے رہے پھر اس کا پس منظر جو تھا ہندووں کے اندر ایک مہا سوا تحریک نے جنم لیا اور دوسرا آریا سماج یہ دونوں انگریز کی سرپرستی پہ چل رہی تھے اچھا یہ آریا ہی تھا راج پال جو تھا یہ راج پال آریا تھا ملہوترا تھا ملہوترا تھا چھیک ہے اور ان کا یہ تھا کہ برہمنوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور انگریز کی چھتری تلے مضبوط حکمرانی کے مزلیں سپر ایلیٹ کلاس انگریز جی سپر ایلیٹ اب اس کا پس منظر پھر آر ایس ایس جو ہے یہ بھی ستائیس ستمبر انیس سو پچیس کو جنم یہ تو گھنڈا گروپ تو اسی حق بنی گئے تھا پھر شدی تحریک اور سنگٹھن بھی اسی کا حصہ ہے ماہ سوا کا سب کو پتا ہے آریا سماج کا بھی پتا ہے اور یہ ایریا جو ہے کشمیر پاکستان پنجاب اور یو پی یہ برہمنوں کا اڈا ہے یہ انگریزوں کے ساتھ ملے اس سے پہلے جو دکھن کے سائیڈ کے مرخٹے اور دیگر قومیں تھیں وہ انگریزوں نے اپنے ساتھ ملائی بنگال کو اور دکھن کو فتح کرنی خیر یہ اپنی جگہ انہوں نے یہ معاملہ جو تھا یہ چلایا اور یہ ایک پوری تحریک تھی جو ہندوستان کے اندر چلائی اور راج پال جو ہے یہ انیس سو بارہ میں اس نے یہاں پر دکان کھولی تھی یہ قدب الدن عیبق رحمت اللہ علی کے مزار کے پاس اور آج یہ دلی میں موجود ہے اور ہمارے پاکستان کے کمرانوں کی کتابیں بھی شائع کرتا ہے تکلیف دے بات ہے اچھا اب یہ کہ اس تحریک میں ان کی اتنی جرت مدلہ ان کا جو ادارہ ہے وہ موجود ہے جو ادارہ موجود ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں تھا یہ پوری لہر چلی تھی اور اس لہر کے پیچھے جو تھا ہندووں کا وہ تاثر مسلمانوں کے خلاف تھا جو تقسیم بنگال ہند جو انیس سو چھے میں کی گئی تھی پانچ میں اس کی تنسیخ ہوئی مسلم لیگ نے جنم لیا پھر مسا کے لکھنو کے پس منظر میں جب ہندو مسلم نے اکٹھے جدو جوہد کا آغاز کیا تو احمد صاحبہ کی جو کارکن تھے لیڈر تھے انہوں نے اور گاندی نے خاص طور پر خلافت مومنٹ میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اس کے بعد یہ سارے چیزیں سامنے آئیں اور نہرو ریپورٹ آئی جس کے جواب میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں ایک آزاد وطن کی ضرورت ہے اچھے صاحب اس میں ایک بات بتائیے یہ جو کتاب جو گستخانہ کتاب لکھی گئی تھی اس کا لکھنے والا ظاہر آ رہی یہ تو پبلشر تھا اس میں بھی آئی ڈی چینج کر کے شناک چینج کر وہ مقصد کیا تھا وہ ذرا بتائیے یہ ایک پرتاب رسالے کا لکھاری تھا ایڈیٹر تھا جس کی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے نام سے شائع کرے اس نے دو نام استعمال کیے دے پروفیسر چمبہ بتی اور ایک اور اب جو کتاب بھی مصنف اپنا نام نے لکھ رہا پبلشر زور شور سے کر رہا ہے کیونکہ یہ ان انتہا پسند تحریکوں کا حصہ تھا زچ کرنا مسلمان اور اس میں انگریزوں نے یہ کیا کہ جب اس پہ مقدمہ مسلمانوں کے زور اور جلسے جلوس کے ساتھ ہوا تو انہوں نے چھ مینے کی سزا دی اور الٹی میٹری شادی لال نے جس کی جسٹیس ہائی کورٹ اس نے رہا کر دی یعنی مسلمانوں کو انگریز سلیبی سرکار بھی زج کرتی رہی اور یہ وہ ایشو تھا جس میں پورے ہندوستان کے اندر جلسے جلوس ہو رہے تھے اور غازی علم الدین شہید جو ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ذات یا شخصیت کی مراس نہیں ہے یہ وہ نغمہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے انسان کو بلندی پہ لی جاتا ہے بلکہ ٹھیک بات آگے بلاتے ہیں اب اس میں محمد مطین خالی صاحب آپ تو ماشاءاللہ جس طرح سے ختم نبوت کی محافظت کے لیے تندہی سکان کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی جمیل عطا فرمائے ایک بات بتائیے یہ تاریخ کے جھروں کو جب ہم جھاکے دیکھتے ہیں تو بڑا ہی یہ سمجھ لیجئے کہ غیرتمندی پر مبنی ایک واقعہ میں غازی اندین سرکار احمد اللہ علیہ کی صورت میں نظر آتا ہے سرکار علیہ السلام کی شان میں جو گستاقی اس وقت ظاہر ہوئی تھی تو جو غیرتمند مسلمانوں کا جو رد عمل تھا وہ بڑا وائبرن قسم کا تھا بڑا ووکر قسم کا ایک رد عمل تھا اور غیرت ایمانی نظر آتی تھی غازی اندین سرکار رحمت اللہ علیہ نے کس طرح سے امت کی نمائندگی کی ذرا بتائیے وہ ہوا کیا وہ جب پورا ایک مومنٹ تھی وہ کیا تھی اور کیا نمائندگی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جنیس صاحب ایک تو میں آپ کو آپ کی نائنٹی ٹو کی ٹیم پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی ایسے دینی غیرت و حمیت کے افراد ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے پروگراموں میں یاد رکھتے ہیں جزاکر آپ تشریف لائے خوشی کی بات اللہ آپ کو خوش رکھے ایک بات غازی علم الدین شہید رحمت اللہ کے حوالے سے ذرا غور سے سنیے گا کہ جب حارون رشید خلیفہ وقت نے حضرت امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ اگر روح زمین پر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا ہے تو امت کو کیا کرنا چاہیے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ فرمانے لگے کہ امت کو اس کا بدلہ لینا چاہیے تو حارون رشید نے کہا کہ اگر امت یہ بدلہ نہ لے سکے تو تو امام مالک رحمت اللہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا فرمایا امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں حق نہیں ہے جلیس صاحب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا بدلہ لے کے اس امت کو جینے کا جواز فراہم کیا اتنا بڑا اس کا یہ کارنامہ ہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے اب رد عمل بتائیے کیا ہوا اس وقت جب یہ کتاب شاہی ہوئی اس میں اس میں پھر دیکھیں دو گروہ بن گئے دو گروہ اس وقت اس وقت دو گروہ بنے ایک گروہ وہ تھا ایک کیمپ وہ تھا اس میں افراد وہ تھے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال تھے اور جنہوں نے اس کو اون کیا کہ یہ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی یہ بدلہ لیتے اس میں حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ مولانا زفر علی خان اس کے بعد پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بعد شیخ الاسلام خواجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ سید شمسو دین صاحب یہ سب حضرات اس وقت انہوں نے اون کیا علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ انہوں نے انہوں نے آدھا گھنٹہ بحث کیا کس بچے کو اشتعال دلایا گیا ہے پوری امت مسلمہ میں ایک جذبہ جو یہی شخصیات جو ہیں جب پاکستان بنا ہے قطع کلام رکھئے گا ذرا میں ذرا یہ ضروری ہے مجھے بھی سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو گروہ بنا تھا وہ کوئی آئیسولیٹڈ ایک الگ سے گروہ نہیں تھا اس کے اندر پولیٹیشنز بھی تھے مشایخ بھی تھے علماء بھی تھے علماء بھی تھے یعنی پوری سوسائٹی ایکٹیپویٹی نے نامو سے رسالت کری اور جنیز صاحب دوسری طرف کون تھا دوسری طرف غستاخان رسول تھے اور ان کے سہولتکار تھے آپ اچھے اپریل اپریل کو جہنب واصل کیا راج پال کو غازی صاحب نے اور انیس اپریل انیس سو انتی کا اخبار الفضل نکال کے دیکھیں کہ وہ کیا کیا رہا ہے اس میں لکھا ہے عزت بچانے کے لیے خون اپنے کوئی شخص خون میں اپنے ہاتھ رنگنے پڑھیں یہ بات تو یہ اس وقت بھی سہولتکار تھے اور آج بھی یہ غستاخان رسول کے سہولتکار ہیں یہ ایک اس قدر ہمارے دیکھیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کیس کو لیا اس کا مطلب ہے انہوں نے اون کیا قائد اعظم علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے دیفینس کے میٹی بنوائی اور اس میں بڑا چندہ کٹا ہوا اور اس میں سارا تو یہ ایک پوری تحریک پورا ملک جو تھا وہ باہر امڈ آیا اور جب تقریر سنی غازی علم الدین شہیدر احمد اللہ نے اور اس کے کان میں جو الفاظ ہے کان میں بائی کا ساتھ گئے وہ شاہ غوث محمد دربار جو ہے اس کے بالکل سامنے اہاتہ عبد الرحیم تو وہاں پہ جلزہ ہو رہا تھا تو وہاں انہوں نے خطیب کے الفاظ سنیں کہ مسلمانوں بات سنو یا توہین رسالت کرنے والی زبان نہ رہے آئے آئے یا سننے والے کان نہ رہے دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے بس یہ ہوا گھار آئے دروشی پڑھتے ہوئے سو گئے رات کو خواب میں بزرگ آئے کہا اٹھو آئے آئے اور اپنی ڈیوٹی انجام دو یہ تین دن خواب ان کو آیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ گئے آتما سے وہ لی گئے بڑے اتمنان کے ساتھ چند آنوں کی چھوڑی خریدی تھی جی 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 ایک روپے کی ایک روپے امی سے نئے کپڑے پہنے والدہ سے کہا چابہ کھانے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ میں آج اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و نموز کا بدل ہے نئے کپڑے پہن کے جانے جی اور گئے ہیں اور جا کے وہ انتظار کرتے رہے ہیں یہ آیا راج پال اندر دکان میں کوئی جناب یہ گئے ہیں تو کہتے ہیں میں نے راج پال کو ملنا ہے تو انہوں نے کہا کیا کام ہے راج پال کہتا کیا کام ہے انہوں نے دب سے وہ چھوڑی نکالی اور پوری جرت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اس کے سینے میں پیوس گئی اور کہا یہی کام تھا اور اس کے بعد جنیے صاحب یہ چلے گئے ہیں جانے کے بعد حضرت عہبق رحمت اللہ کہ مزار کے پاس جا کے انہوں نے ہاتھ دوئے ہیں ہاتھ دوئے ہیں انہوں نے گرفتار نہیں ہونا تھا یہ وہاں سے نکل سکتے تھے ان کو خیال آیا کہ یار وہ کہیں بچنا گیا ہو یہ واپس آئیں جب واپس آئیں تو گرفتار ہوئیں اللہ ناظرین اکرام کیا لوگ تھے وہاں کیا لوگ تھے وہاں ہم مسلحتوں کی چادریں اوڑ کر مفادات کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں ہم طاقتوروں کے آگے گھنے ٹیک رہے ہیں سروں کو جھکا رہے ہیں وہ سر بلند ہو کر سر بلند ہو کر کھڑے ہوئے اور ایسے کھڑے ہوئے کہ ان کی سر بلندی پر آج پوری دنیا نازہ ہے آئیے درود پاک کا نظرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بھی بتائیں گے یہ نوجوانوں کو پتا چلنا چاہیے صاحب جن قائد عظم کو آپ سیکولر 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 کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے لوٹنے کے بعد کہ وہ کیسے سیکولر تھے درود پاک کا وقفہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا حسن ایبا پھر ناظرین میں آپ کو خوش آم دیت کہتا ہوں حضرت غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیم کی بارگاہ میں آج ہم اپنی عقیدتوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں کاش 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 اس اکیس سال کے نوجوان کے عشق کا تھوڑا سا حسام محسور آ جائے کاش ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے کاش ان کی جو غیرت ایمانی ہے ناظرین اس کا تھوڑا سا حسام مل جائے تو ہم جو ہے ماذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے سینے کو تان کے کھڑے ہو اور دنیا کو بتائیں کہ ہاں ہم نامو سے رسالت کی محافظت کے لئے کھڑے ہیں دیکھیں ایک آج تو ایک مسئلہ کا حل آپ کر دیجئے صاحب اور وہ یہ کر دیجئے کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ پر جو ہم بار بار ایک سیکولر ہونے کا جو لیبل لگاتے ہیں خاص طور پر شما بردار لگاتے ہیں آج ذرا یہ بتائی کہ غازی اندین سرکار رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ کیوں لیا صاحب قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اگر وہ اتنے ہی سیکولر تھے اور اتنے ہی وہ مطلب عشق رسول سے دور تھے ماز اللہ تو پھر انہوں نے کیوں مقدمہ لیا دوسری بات یہ اللہ مہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابلین امت جس انداز سے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں لہد میں اتار رہے ہیں اللہ مہ اقبال بتائیے ذرا جی قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے یہ مقدمہ لیا خود لاہور آئے پیش ہوئے دلائل پیش کیے اور آپ کے دلائل بھی ایسے تھے جو ناقابل تردید تھے ہوتا یہ ہے کہ جج اگر خلاف بھی فیصلہ صادر کرے تو وہ وکیل صاحب کے دلائل پر آرگومنٹ کرتا ہے اس پر ڈسکس ہوتا ہے پھر وہ وجہ بیان کرتا ہے پھر مخالف فیصلہ صادر کرتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کے دلائل کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا اور ماز تحصب کی بنا پر جلد بازی میں فیصلہ صادر کرتا ہے بہت تیزی کے ساتھ فیصلہ قائد عظم عمد علی جنہ پھر علامہ محمد اقبال جو غازی صاحب کی تحریک کے میں سمجھتا ہوں روح روان تھے اور قائد عظم عمد علی جنہ کو بھی درخواست کرنے والے لانے والے قائد عمد علامہ اقبال تھے ان دونوں حضرات کا کردار اول دستے کی صورت میں تھا بلکہ ٹھیک ہر موقع پر ہر قدم پر اب اس روشنی میں دیکھا جائے پھر اسی بنیاد پر علامہ اقبال کا پاکستان کا تصور پیش کرنا قائد عظم کا جدوجہد کرنا اور پاکستان بننا تو میں یہ کہنے میں کوئی بھی گنجائش سمجھتا ہوں کہ اس کے مخالف نہیں نکلتی کہ اصل موسن پاکستان غازی علم الدین شہید رحمت اللہ جن کے خون کی بدولت یہ جذبات علامہ اقبال اور قائد عظم محمد علی جنہ کے سینے میں بیدار ہوئے اور پاکستان کا تصور اور پھر پاکستان کا قیام عمل میں آیا جہاں تک بات ہے اقابرین کی تو تمام اقابرین علماء مشایخ اس تحریک میں ساتھ تھے خواجہ کمر الدین سیحالوی رحمت اللہ لے تو خود جیل میں میں نے پہلے بھی عرض کیا ملنے گئے اور وہاں غازی صاحب کی کیفیات دیکھی وہ بڑے اتمنان سے اور سکون سے ہیں اور ان سے پوچھا آپ نے یہاں آنے سے پہلے اور یہاں آنے کے بعد کیا فرق میں سوچ گیا تو غازی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تین فرق پہلا یہ ہے کہ مجھے اب بیداری میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے اللہ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے مجھے سادہ ناظرہ قرآن بھی درست پڑھنے نہیں آتا تھا اللہ اب مجھے الحمد سے لے کر ون ناس تک مکمل قرآن حفظ ہو چکا کیا بہت سبحان اللہ بلکہ خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب سواجی صاحب کی کیفیات دیکھی تو میں نے سورہ یوسف پڑھنا شروع کی تو ایک مقام پر میں جرہ اٹھک گیا تو غازی صاحب نے لکمہ دیا گیا آپ نے تصیب فرمائے تیسرا فرق وہ کہتے ہیں میں نے یہ محسوس مجھے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے اتوار کو پھانسی کا جبکہ مجھے اچھا پھر حالات ایسے بنے پروٹیسٹ ہوا ملک میں ہنگامے ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اتوار تک ڈیلے نہیں کر سکتے جبکہ رات کوئی فانسی دینی ہے فانسی دی دی جائے تو غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ فرمان بھی سچا ثابت ہوا کہ مجھے ریٹیوشن مل گئی پھر ایک اور بات دیکھیں جو قائدی آزم علامہ اقبال کا اور قائدی آزم کا کردار تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے غازی صاحب کو فانسی دے کر وہیں جیل کے اندر ہی تدفین کر دی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مولانا زفر علی صاحب اور دیگر اکابری نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ غازی صاحب کے جسد پاک کو ہم جیل سے لاہور لائیں اس بارے میں بڑی تگودوں کی گئی گورنر کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے زمانت طلب کی تو علامہ اقبال نے اپنی زمانت پیش کی اب دیکھئے علامہ اقبال کا کتنا بڑا کردار تھا کوئی پینک کریئٹ نہیں ہو جنہوں کو ہم مفقر پاکستان کہتے ہیں اللہ جنہوں کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں جن کے آئیڈیالوجی کو ہم پاکستان کی روح سمجھتے ہیں ان کے جذبات کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے اللہ پھر غازی صاحب کی جب جسد خاکی کو یہاں لانے لگے تو اس وقت خاجہ کمرو دین صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جیل میں گئے اور جب آپ کے جسد خاکی کو قبر سے نکالا جا رہا تھا تو وہاں پر جو انگریز موجود تھے انہوں نے اپنے مو پر ماسک پہن لیے ذہن میں یہ تھا کہ اب دو ہفتے سولہ دن سترہ دن گزر چکے ہیں تعافن ہوگا سمیل آئے گی لیکن جب قبر کشائی ہوئی ہر طرف خوشبو امڑ آئی ہر طرف مشک جیسی خوشبویں پھیل گئیں اور آپ کا کفن پاک تازہ اور چہرے سے ہٹایا گیا تو غسل کے جو پانی کے کترے تھے وہ آپ کے ماتے میں موجود تھے اور یہ ایک فیزیکلی اتنا بیین ثبوت تھا آپ کے حق ہونے کا آپ کے اقدام کے راست ہونے کا انتہائی حسین دکھ رہے تھے اس وقت حسین بھی دکھ رہے تھے اور آپ کا جسم کا درست ہونا چہرے سے مسکرات کا چھلکنا اور آپ کے کفن اور بدن کا سلامت رہنا یہ ساری چیزیں ثبوت اور دلیل تھی کہ آپ نے جو کیا صحیح کیا اور آپ کا فیصلہ بھی حق اور سچ تھا اور آپ جس راہ پر چلے وہ راہ بھی حق اور سچ ہے اور اس راہ پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نوازتا ہے کوئی دوسری اس میں بات ہوئی نہیں سکتی اب ایک اور بات بتائی وہ بڑے لطیف سے واقعات ہیں اور میں جب وہ واقعات پڑھتا ہوں تو میں بتا ہوں میری قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ برائے راست سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری برائے راست سرکار علیہ السلام کی زیارتیں ہو رہی ہیں اور داروغہ جو ہے وہ ایک ایمان کی کیفیت پر ہاتھ چکا ہے وہ ذرا بتائیے وہ دورانِ قیدوبنجو واقعات ہوئے اور سرکار علیہ السلام کی جو خاص انعائیات ہوتی نہیں اپنے غلام کے اوپر اس میں یہ ہے کہ وہاں پر جو وارڈن تھے عبداللہ انہوں نے پھانسی سے قبل کی رات جو تھی اس کا بھی ذکر کیا کہ میں نے وہاں پر روشنی دیکھی نور دیکھا اور خوشبویں سنی اور پھر ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے ہیں اللہ اور یہی بات کہی کہ آپ نے کپڑا نہیں پہننا ہاتھ نہیں بندوانے اور ہم آپ کو جلدی اپنے ساتھ لیں گے روزہ رکھ کر آئیے اللہ اور پھر ایسا ہی ہوا مگر انگریزوں نے اپنی زد بھی پوری کی اور یہ ایک عوامی تحریک تھی عوامی جذبوں کی تحریک تھی جس کی وجہ سے جلدی پھانسی دی گئی پھر وہاں پر ایک پانی کا مٹکہ تھا وہ پانی کا مٹکہ جو تھا وہ یعنی شفا پانی جو آبِ شفا بن چکا تھا اللہ اور اردگرد کے جو قیدی تھے وہ بھی انہی کی باتیں سنتے تھے انہی کے یعنی مددہ تھے وہ بھی تو واقعہ تاروغہ جیل جو ہے جب وہ چکل لگا رہا تھا آپ نماز ادا کر رہے تھے کیا وہ واپس آئے جو دیکھا آپ غائب ہو چکا کیا وہ اتظرم وہ بھی کہ بھاگ کے وہ نے کہا کہ جی میں جا کے اطلاع کروں کہ انہیں پکڑا جائے تو جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو پہلے نظر نہیں آئے بعد میں انہیں تحجد کی نماز پڑھتے ہوئے دکھائے گی مسلے پہ بیٹھے گئے جب وہ انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے وہ تو پہلے اشتناف کر رہے تھے بلکل بعد میں جب وہ فورس کیا کہ تمہیں اس کی قسم ہے جس کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو اب مجھے بتاؤ پھر انہوں نے راز کھلا اور پھر یہ ہے کہ چھے مہینے کا سوہ چھے مہینے کا وقت ہے انہوں نے یہ وقت حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے اور اب تک کہ جتنے یعنی عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے ان کے بدن بھی میلے نہیں وہ آج کے ہوں یا بعد کے ہوں اور انہوں نے پھانسی کا پھندہ گلے کا ہار سمجھا ہے اور پھر تمام یہ اصحاب روزے کی حالت میں گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترک عالم اختیارک ہوئے دوست جب انہوں نے دنیا چھوڑ دی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارا کچھیں نے دیا اور پھر یہ دیکھئے کہ ایک اور بات کہ حضرت علامہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا انیس سو سات میں جب علامہ اقبال نے داغ دیلوی کے انداز کی شاعری چھوڑی اور قومی شاعری شروع کی تو انیس سو گیارہ میں جو رموز بے خودی لکھی ہے اور خودی کے راز جو لکھے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو ایک خواب آیا کہ بھئی تم مسلمان گیارہ سو مسلمان پیدا کرو آدمی تیار کرو میں کیسے تیار کرو شیروں کے ذریعے کیوں وہ شیر تھے جنہوں نے حضرت علم الدین غازی شہید جیسے مسلمان پیدا کیے اللہ ہوئی اور پھر ان کی قبر یعنی قبر میں اتر کر لہت تک پہنچانا اور خود اپنی جان کی اپنی ذات کی یعنی یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ زمانت دینا یہ مقامات بلند ہیں بلکہ بات آکے بلاتے ہیں اور آخر میں اب وہ غازی دین شہید رحمت اللہ علیہ جو منظر نام ہے ذرا وہ متین خلیصہ بیان کی یہ کہ جب ایک عاشق کے سامنے ظاہر ہے فانسی کا پھندہ ہے ویسے تو یہ تیشدہ بات ہے کہ کوئی بھی فانسی پر جب جا رہا ہوتا ہے جو میں نے بہت سے لوگوں سے اس پر بات کی خاص طور پر جیل سپریٹیننٹ سے اور دیگر لوگوں سے تو مجھے تقریباً یہ پرسیپشن ملا کہ وہ اپنے قدموں پر نہیں جا پاتا ہے جس کو فانسی دی جاتی ہے اپنے قدموں پر نہیں جا پاتا وہ قیدی جو ہے کیوں کو اس پتہ گیا وہ ختم ہونے والا اور پھر ظاہر ہے جو کیفیت ہو جاتی ہے کہ آنکھوں کا باہر نکل آنا مو کا سوچ جانا بڑا ہو جانا یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ قدموں پر بھی کھڑے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ اپنا ناس کے ساتھ جا رہے ہیں اور چوم رہے ذرا بتائیے وہ کیا ہو اور پھر جو جنازہ یعنی وہی بات ہے نا کہ امام احمد بن حمد احمد اللہ کا وہ قول مبارک ہے نا کہ ہمارے جنازہ فیصلہ کریں گے کون اکبر تھا کون باطل تھا بتائیے ذرا جنیس صاحب میں جیل میں رہا میں نے قیدیوں کو جو موت کے قیدی ہیں اور دیگر قیدی میں نے ان کے بڑے انٹرویوز کی ہیں میں نے بڑے مشاہدات اور تجربات سے گزرا ہوں ایسے ایسے دہشتگرد بدماش ایسے ایسے لوگ جن کا نام سن کر بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ کام جاتے تھے وہ دہشت کی علامت تھے ایمانداری کی بات ہے جنیس صاحب میں نے ان کو جب سیشن جا جنہیں ان کو سزائے موت سنائی ہے ابیدینی سنائی ہے وہ کامرہ عدالت میں بے ہوش ہو کے گرے یہ اتنی بڑی دہشت ہے یقین مانی ہے درخت کیا ہوتا ہے درخت میں کوئی حساسیت تو نہیں ہے اب میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے کہ مجھے لوگوں نے بتایا دکھایا کہ جس درخت پہ آپ 302 لکھ دیتے تھے وہ درخت جو ہے وہ سوک جاتا تھا ہارا بھرا درخت غازی علمہ دین کے ساتھ کیا ہوا 22 ماہ 1939 کو ان کو سیشن کورٹ سے سزائے موت سنائی جاتی ہے ٹھیک ہے 128 پونڈ ان کا وزن تھا 39 اکتوبر کو ان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے ایک دن پہلے 29 کو ان کا وزن کیا گیا 140 پونڈ ہے کبھی ہوا ہی نہیں یہ دیکھیں نا کہ شہید نموسیٰ جسالل کا دیکھیں چہرے پہ دیکھیں جتنے بھی موت کے جن کو موت کے سزا ہونی ہوئی ہے ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہمیشہ سبحانکتا رہا اس کے بعد غیر ممولی غیر ممولی طور پہ ان کا وزن بڑھا ان میں اعتماد آیا دیکھیں کہ کس طرح یہ انہوں نے تحجل پڑھتے تھے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے لیکن جس وقت وہ آیا مجیسٹیٹ اور دروگہ آیا کہ جی آئیں آپ کا تو انہوں نے وہ سجدے چھوٹے کی ہیں تاکہ یہ یہ نہ کہیں کہ میں ماں سے گبرا رہا ہوں پھر یہ شہزادہ جس طرح یہ جس شان کے ساتھ شان سے چھلے اور پوری وہ بیر کے جاغ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگ رہے تھے یہ پھانسی کے پھندے پہ آئے انہیں پوچھا آپ کی آخری خواہش کیا جیسے پہلے مفتی صاحب نے فرمایا تو انہوں نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ میں پھانسی کا پھندہ چوم کے اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا یہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہے تو اس وقت اپنے اصاب وہ جیسے پروفیسر نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا بات سنو یہ تم نے جو کام کیا یہ ہماری عزت و نموس کے لیے کیا تمہاری کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی تم روزہ رہ کے آنا میں آبے کوسر پہ تمام صحابہ اکرام کو لے تمہارا انتظار کروں گا اور اکٹھے روزہ کھولیں گے یہ بہت بڑی سعادت ہے آگے دیکھیں جنازے پہ کیا ہوا جنازے پہ وقت کا محدث ہے وقت کا محدث پیر جمعات علی شاہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے سو برس سے اوپر عمر ہے جی دیکھیں وہ جنازے پہ آئے آپ جیسے دوستوں نے کہا کہ چیرہ دکھائیں اور نے کہا نا 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 چیرہ نہیں دیکھنا اس کے پاؤں ننگے کرو میں نے بوسا دینا آہا ہا 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 میں چیرہ نہیں ہے مجھے شرم آتی ہے یہ کام میں نے کرنا تھا علامہ اکبال جیسا شخص افسردہ بیٹھا ہے کہ ترخانہ دا مونڈا بازی لے گیا ہسی گلن کر دے رہ گئے مولانا زفری خان قبر کے اندر وہ سائز کے لیے جسامت کے لیے اندر گئے وہ باہر نہیں نکر رہے ان کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں علامہ اکبال اور نکلو یار نکلو ٹائم کہتے جی مجھے تھوڑی دیر رہنے دو یہ مجھے سعادت ہے انشاءاللہ تعالی یہ جسم جو ہے اب یہ جہنم کہا جاتا ہے کہ نو مرتبہ وہ قبر مبارک جو تھی وہ پھول کی پتیوں سے بھر گئے نو مرتبہ اللہ ہو اس کے بعد دیکھیں شیخ الاسلام خواجہ کمرو دین سیالی رحمت اللہ ان سے ملاقات کر کے جب باہر آتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا جب باہر آتے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہا بات سنو لوگو میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ کے لبادے میں کسی اور ہسٹی کو دیکھ رہا ہوں یہ غازی علم الدین نہیں ہے کیا فصیحانہ کیا بلیغانہ گفتگو علم الدین وہ تو ان پڑ تھا پھر ان کے ساتھ یہ کیا کوٹھری میں غیر ممولی واقعات ہوتا ہے بے موسمی پھل آتے رہے عجیب و غریب قسم کی خشبو مہتی ہوئی وہاں پہ آگے دیکھیں جو بہت دلچسپ بات یہ ہے اس وقت اس وقت ان کی جو کوٹھری ہے ان کی جو بیرک ہے بیرک نمبر چھے ہے اور کوٹھری نمبر دس ہے وہاں پہ صرف یہ پوری جیل میں واحد کمرہ ہے جس کمرے میں کوئی قیدی نہیں ہوتا جس قیدی کو صبح و سزائے موت ہونی ہوتی ہے وہ ایک اپلیکیشن لکھتا ہے سوپیڈنر کے نام میری آخری خواہش ہے مجھے اس کوٹھری میں رات کو عبادت کرنے کی اجازت دی جائے وہ ساری رات ہچکیوں سسکیوں میں ساری رات عبادت کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ نسبت ہے خدا کی قسم ہے اگر اس ملک میں اگر اس ملک میں ہم زندہ ہیں تو ان شہیدانِ نموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم زندہ ہیں حضور علیہ السلام کی جب توہین ہوتی ہے تو گمبدِ خضراء سے سلطائیں آتی ہیں کہ کون ہے جو میری 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 توہین کا بدلہ لے غازی علم الدین شہید ہمارے ہمارا ہیرو ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اس نے ہمیں زندہ رہنے کا جواز فرام کیا ہے مجھے آخر میں آخر میں یہ بتائیے سارے پانچ میل پہ مبنی جنازہ حضرت حضرت دیکھیں حضرت یہ تو کھیت تھے یہ جو قبرستان ہے یہ تو کھیت تھا پانچ پانچ میل دور پانچ میل خواتین بوڑے جوان بچے پانچ میل حضرت امام انیفہ رحمت اللہ اور حضرت امام محمبل کے جنازہ کے بعد یہ واحد تاریخی جنازہ ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ کا آپ یہ دیکھیں نا غازی عبدالقیوم کا جنازہ دیکھیں کہ مطلب لکھوں کی تعداد میں مہا پہ لوگ موجود ہیں جنیسہ آمیر چیما کا جنازہ جنیسہ جنیسہ بعض جنازے بعض جنازے ہوتے ہیں میت کی مغفرت کے لیے اللہ 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 اور بعض جنازے ہوتے ہیں جو شرکا کی مغفرت ہماری مغفرت کے لیے ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ جنازہ اللہ حضرت جمعیلہ تعافف فرمائے بہت شکریہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ بھی تاریخ پاکستان اپنی نوئیت کا منفرد دیا ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے غازی صاحب تو شہید ہوئے انہوں نے ان کے راستے پر چل کر لوگوں کو بتا دیا اللہ 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 کہ جو عشق رسول میں سچا ہو تو اللہ یہی اللہ اللہ ناظرین اکرام میں جاتے جاتے ایک بات آپ سے حرص کرنا چاہتا ہوں دیکھیں صاحب غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان سرکار علیہ السلام کے قدبین شریفین پر نچھاور کر کے بتلا دیا کہ نامو سے رسالت ہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے اور اصل ہے یہی ہماری ابتداء ہے یہی ہماری انتہائی ہے ذرا سوچئے ناظرین اس وقت انگریزوں کا دور ہے غلامی کا توق ہمارے گلے میں تھا لیکن غیرت اور حمیت کا معاملہ کیا تھا کہ غلامی کا توق ہونے کے باوجود بھی نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر مسلمانوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا جبکہ اس وقت ہندووں کا اور انگریزوں کا نیکسٹس تھا آج الحمدللہ ہم آزاد ہیں غلامی کا توق ہمارے گلے میں بزائر نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر ہم اتنا کمپرومائزنگ رویہ افتیار کیے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا ناظرین مجھے تکلیف ہوتی بین الاقوامی سطح پر جو کچھ بھی پریشرز ہیں اپنی جگہ کل بروز محشر مر کے ہمیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے صاحب کالی کملی والے کو فیس کرنا ہے کس مو سے ہم ان کو فیس کریں گے اور ایک اور بات میں ارس کرنا چاہتا ہوں یہ جو ربی الاول کے موقع پہ ہم نے جو کچھ بھی اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہے صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی نامو سے رسالت کا معاملہ ہے کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے نام پر سجائی جانے والی محافل کے اندر جو کچھ بھی رقص ہوا اور جو بے خانی کی گئے مقتدزات کی اور جو کچھ بھی متشار اللہ کا مذاق بنایا گیا خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں کل بروز محشر ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہونا ہے کتاب الشفاء شدید غصے کو دور کرنے کا عمل اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہے تو گیارہ بار اعوذ باللہ ہی منشویتوان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ تین صفات ایشی ہیں جن کے ذریعہ نجات حاصل ہوتی ہے ایک یہ کہ حق اور سچ آپ ہم موجود ہیں یا موجود ہیں مل کے نارے لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لَيُّ مِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّىٰ آقُونَ اَلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَالَدِهِ وَنَّاسِ اجْمَعِينَ اتَّاللہ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حَلَمَدُ رسول اللہ حَلَمَنَهِ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلى آلہ و صحبہ و فارق و سلک